قومِ یہود کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا جو مقالمہ ہوا گفتگو ہوئی بات چیت ہوئی اس کو اللہ پاک نے کس طرح بیان کیا اس کو آج کے جمعہ میں بیان کیا جائے گا اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف قومِ یہود کے بارے میں آپ سن لیجئے کہ یہ مدینہ طیبہ میں یہ کیسے آباد ہوئے کس طرح پہنچے اس کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت بڑا تذکرہ ان کے متعلق قرآن میں ملتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے اس قوم کے متعلق ہمیں اگاہی علم اور شعور ہونا چاہیے اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ قوم مسلمانوں سے کتنی بغض رکھتی ہے حسد رکھتی ہے دشمنی رکھتی ہے اس کا علم بھی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے مدینہ طیبہ میں تین قبیلے یہودیوں کے آباد تھے ایک بنو ندیر جس کو اردو میں بنو نزیر کہیں گے زواد کے ساتھ ہے دوسرا قبیلہ تھا بنو قریزہ اور تیسرا یہودیوں کا قبیلہ مدینہ منورہ میں اس کا نام تھا بنو قین کا یہ تین قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں بستے تھے اور یہ صدیوں سے مدینہ پاک میں رہش پذیر تھے ان کا اصل وطن سارے یہودیوں کا وہ فلسطین ہے فلسطین میں یہ لوگ آباد تھے چونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے یہودیوں نے اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی سازش کی تھی وہ اسی قوم نے کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور قرآن اس بات پہ ہمیں یہ علم فراہم کرتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے کے بدولت اللہ نے یہودیوں پر زلت اور رسوائی ڈال دی اور یہ زلت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ان پہ ہو گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا اور یعودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے عیسائیوں میں دو گروہ تھے بعض سمجھتے تھے کہ وہ شہید تو ہو گئے لیکن بعد میں دوبارہ زندہ ہو گئے اور بعض کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے طرف اٹھا لینے کے سنتی سال بعد روم والوں کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کی اس وقت بڑی پاور تھی اور وہ رومی قوم جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں ان دونوں کے وہ لوگ خلاف تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے روم والے کہ شاید یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی ہیں لیکن آپس میں ان کی دشمنی تھی یہ آپس میں بھی لڑتے تھے اور روم ان کے خلاف تھا جب سنتی سال بعد یعنی ستر عیسوی میں معاملہ یہ ہوا کہ روم کے خلاف جب یہودیوں نے بغاوت کی تو روم نے اپنی فوج ان کے اوپر ڈال دی اور ایک لاکھ تین تیس ہزار یہودی قتل کیے گئے اور ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا یہ فلسطین سے جب نکل گئے تو اس کے بعد یہ مختلف خطوں میں علاقوں میں ملکوں میں یہ پھیل گئے اور اس میں یہ کچھ قبیل عرب میں آ گئے یعنی یسرب کا جو علاقہ تھا یہ سرسبز و شاداب تھا کچھ وقت یسرب نام تھا اب مدینہ منورہ ہے تو کھیتی باڑی بھی یہ جانتے تھے دولت بھی تھی پیسہ بھی تھا اور یہ وہاں پر عباد ہو گئے اور بعض رویتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد نے بتایا تھا کہ آخری نبی نے اس علاقے میں آنا ہے تو یہیں عباد ہو جاؤ بہرحال یہ اس انداز سے مدینہ پاک میں یہ یہودیوں کے تینوں قبیلے عباد ہوئے یہ تین سو سال تک یہی سسٹم رہا سیٹ اپ رہا عیسائی اور یہودی آپس میں لڑتے رہے ایک دوسرے کو مارتے رہے اور پھر تین سو سال بعد جو روم کا بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا تو اب عیسائیوں کے سلطنت دور مضبوط ہو گئی اور پھر انہوں نے یورپ سے بھی ان کو نکال دیا اور بہت مار پڑی ان کے اوپر نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ یہودی قوم اتنے سو سال زلیل ہوتی رہی رسوہ ہوتی رہی اور اب ان کو امید تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے تو ان کے ساتھ ہم مل جائیں گے اور پھر ہم پوری دنیا پر فتح حاصل کر لیں گے کتابوں میں تو ذکر تھا نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا لیکن ان کی بدبختی کہ یہ ہمارے نبی کا بھی انہوں نے انکار کر دی اب یہ قوم مدینہ پاک میں عباد ہوئی اور پانچ سو ہی کتر عیسوی میں نبی پاک کی ولادت ہوئی ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کی ولادت ہو گئی ہے اس وقت سے انہوں نے سازشیں شروع کر دیں پھر چھے سو دس عیسوی میں نبی پاک پر وحی کا آغاز ہوا اور حضور علیہ السلام نے وحی کا اعلان فرمایا تو اب انہوں نے اب یہ بستے مدینہ میں تھے اجھا بڑی مزے کی بات ہے کہ مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے جو مشرق تھے عوص اور خزرج اب یہ مشرق بھی حج کرنے مکہ جاتے تھے عوص خزرج کے لوگ جب مکہ گئے اور وہاں پتا چلا کہ حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں آ چکے اور عوص خزرج کو یہ یعودی دھمکیاں لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے تو پھر ہمارا ٹیکہ دیکھنا پھر ہم پھر اس وقت جو ہے وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں اب عوص خزرج کے سردار بالخصوص عوص کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ بہت زین و فتین آدمی تھے اور خزرج کے سردار اب یہ لوگ مدینہ تھے یہ بات سے مکہ حج کرنے آئے شرکیا حج جو ہوتا تھا اس دور میں تو یہ وہاں پر نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا یہی آخری نبی ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں جو دھمکیاں یہودی لگاتے ہیں تو پھر ہم بچ جائیں گے تو اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کر دے تو نبی پاک کا کلمہ یہودی کہتے تھے کہ ہم پڑھیں گے اور ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو فتح کر لیں گے کیونکہ ترات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر رب تعالی نے فرما دیا تھا لیکن وہ حسد اور بغض کی وجہ سے ہمارے نبی کو نہیں مان سکے اور آسو خزرج نے مان لیا اب نبی پاک علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے تو یہ لوگ مکہ کے سرداروں کو اکساتے تھے یعودی قبیل اور کہتے تھے کہ تم اس کو کلہ کمہ کر دو ختم کر دو ورنہ یہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون ختم کر سکتا جس کی حفاظت رب العالمین اور رب العرش فرمائے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا نبی پاک مکہ سے مدینہ آئے مدینہ میں بنو عمر کے پاس حضور نے قیام فرمایا مسجد قبہ کے پاس جو قبیلہ آباد تھا وہاں حضور نے پہلا پڑاؤ فرمایا مدینہ میں انٹری سے پہلے اب ام المومنین حضرت صفیہ یہ نبی پاک کی بیوی ہے خیبر فتح ہونے کے بعد ہائی ابن اختب یہ یہودی سردار تھا بنو نظیر کا سردار تھا اور اس کی یہ بیٹی تھی جو وہاں سے مال غنیمت میں آئی اور نبی پاک نے ان کو ازاد کر کے ان سے نکاح فرمایا یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر کے ہاں ٹھہرے تو میرا والد ہائی ابن اختب اور میرا چچا ابو یاسر یہ دونوں بھائی دوڑ کے قبا گئے اب جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے انہیں پتا ہے کہ قبا تھوڑا سا دور ہے کہتے جب ان کو پتا چلا کہ نبی پاک وہاں آئے ہیں تو یہ وہاں سے دوڑ کر قبا نبی پاک کو دیکھنے گئے تو اب ابن اختب اور ابو یاسر یہ دونوں یعودی تھے اور سردار تھے اور عالم تھے اب یہ جب دوڑ کے گئے تو وہاں سے واپس آئے تو حضرت صفیہ یہ بیان کرتی ہیں ابھی چھوٹی تھی کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے میرے چچا ابو یاسر بھی اور میرے والد بھی واپس آئے تو میرے والد کو بھی سانس چڑھی ہوئی تھی اور میرے چچا کو بھی دونوں پریشان تھے اور جب بھی یہ گھر آتے تو میں دوڑ کے ان کی طرف جاتی تو یہ مجھے کندوں پہ اٹھا لیتے تو اس وقت بھی میں جب دوڑ کے ان کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے جھٹک دیا گھبرائے ہوئے تھے پریشان تھے میری محبت کو بھی بھول چکے تھے اور مجھ سے جو شفقت کا رشتہ تھا وہ بھی بھول چکے تھے مجھے جھٹک دیا یہ ہماری ماں حضرت صفیہ فرماتی کہ میرے والد نے اور میرے چچا نے مجھے جھٹک دیا اور اس کے بعد ابو یاسر جو میرا چچا تھا میرے ابو سے پوچھتا ہے کہ بھائی جان کیا وہی ہیں بہت سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ کتابوں میں جن کا ذکر ہے کیا یہ وہی ہے تو میرے والد حی ابن اختب نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے نبی پاک کو قبعہ کے قبلے کے پاس دیکھ کے آئے اور قسم اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ وہی ہے اور کہتے ہیں کہ میرے چچا نے کہ بھائی جان پھر کیا ارادہ ہے مان لیں کہ ابھی تو وہ مدینہ میں نہیں آئے تو جا کے استخبال کر لیں کہا کہ میں ان کو نہیں مانوں گا یہاں تک مارا جاؤں یہ ہے حسد کا نتیجہ حضرت صفیہ فرماتی میرے باپ نے یہ کہا کہ میں انہوں کو نہیں مانوں گا اگرچہ میں مان رہا ہوں کہ یہ وہی ہے اس کے بعد نبی پاک اب یہ ایک اشارہ کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے قوم یہود کو بیان کرنا اور ان کا مقالمہ بیان کرنا یہ کا بنیادی تعرف آپ کو میں پیش کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے مطلب قبہ سے مدینہ آئے اور مدینہ آپ نے جب قیام فرمایا تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے سارے لوگوں نے استقبال کیا اور تلال بدر علینا بچیوں نے یہ پڑا کہ ہم پر چودویں کا چاند روشن ہو چکا ہے ہر طرف نور ہی نور تھا خوشبو ہی خوشبو تھی مدینہ کی گلیاں مہک رہی تھی یسرب مدینہ منورہ بن چکا تھا مدینہ کی مٹی بھی خوشبو دے رہی تھی فضاء بھی بتا رہی تھی کہ کائنات عالم کا سربراہ آ چکا ہے اور سردار آ چکا ہے اور مسکینوں کا یاور آ چکا ہے غریبوں کا مددگار آ چکا ہے مسکینوں کو جو ہے اب سہارہ دینے والی شخصیت مدینہ میں تشریف لا چکی ہے تو مدینہ کی جو فضاء تھی خوشبودار ہو چکی تھی اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عیوب انشاری رضی اللہ تعالی نو کے گھر کو اپنی مہمان نوازی کے لیے جو ہے اپنی میزبانی کے لیے یہ شرف عطا فرمایا تھا حضور وہاں تشریف فرما تھے لوگ آپ کا دیدار کر رہے تھے زیارت سے مستفیض ہو رہے تھے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام یہ بھی نبی پاک کو دیکھنے آئے اور اس ارادے سے آئے کہ ہم نے ان کا تعارف کتابوں میں پڑا ہے تو ذرا ان کو دیکھ لیں ان کا استقبال کر لیں ان کو ایک نظر جو ہے ہم ملاحظہ کر لیں کہ یہ آیا وہی ہیں اگر وہی ہیں تو پھر بھٹکنے کی کیا ضرورت پھر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت پھر برباد ہونے کی کیا ضرورت ان کا حضرت محمد رسول اللہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا جب میں مسلمان ہوا تو میں نے نبی پاک سے یہ بات کہ حضور جو میری قوم ہے یعنی یہودی قوم جو ہے یہ بڑی غدار قوم ہے اور بہتان تراش قوم ہے تو میں اگر ایسے چلا گیا تو یہ الزام لگا دیں گے مجھ پر اس لیے میں ایک دفعہ یہاں چھپ جاتا ہوں آپ میری قوم کے لوگوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں ذرا آپ گفتگو کر لیں کہ میں ان کے نزدیک کیسا ہوں حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے جب چھپے تو وہاں پر جو ہے وہاں یہودی قوم کو حضور نے بلائیا بلانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا ہے دونوں نے کہا وہ خود بھی عالم اور اس کا باپ بھی عالم وہ خود بھی سچا اور سچے کا بیٹا وہ خود بھی ہم میں سے اچھا اور ہم میں سے سب سے اچھے کا بیٹا یہ جب سارے الفاظ نبی پاک نے ان سے سن لیے اور پھر نبی پاک نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تمہاری کیا رائے ہے تو کہا کہ پہلی بات تو وہ ایسا نہیں کرے گا اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ ہم میں سے بتر اور بتر کا بیٹا وہ فوراً بدل گئے اپنی بات سے پھر گئے مکر گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ بات جب کہی تو حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے نکلے کیونکہ وہ حقیقت کو پہچان چکے تھے اور وہ جانتے تھے اب ملامت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اب کوئی پریشانی نہیں ہے اب کوئی غم نہیں ہے ملامت کرتے ہیں تو اپنے کرتے رہیں اب میں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑنا اب ان کو پا لینا ہے ادھر سے جب باہر نکلے جہاں اوٹ میں چھپے ہوئے تھے تو فوراں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبد و رسول یہ بات کہی اور مسلمان ہو گئے اب یہ تین قبائل یہودیوں کے ان میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے جس کو قرآن کے آیتوں میں یہ سمجھیں گے نبی پاک اب مدینے میں آ چکے ہیں تو حضور علی سلام نے وہاں پر جو ہے وہ اجتماعی سطح پر ڈیفینس کا نظام بنایا جس کو مساق مدینہ کہتے ہیں حضور علی سلام نے تینوں قبیلوں کے ساتھ یہ معیدہ کیا کہ ہمارے مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تینوں آپ تینوں قبیلے اور مسلمان مل کر اس کا ڈیفینس کریں گے اور مدینے پر بیرونی کسی بھی دشمن کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے یہ ایگریمنٹ ہو گیا یہ معیدہ ہو گیا سب سے پہلے معیدہ توڑا ہے بنو قینقہ نے یہ قبیلہ تھا بنو قینقہ جب نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ لڑنے گئے تو یہ لوگ اس میں نہیں گئے معیدہ توڑ دیا انہوں نے اور بدر فتح کر کے جب واپس آئے تو یہ بنو قینقہ یہ مدینے کے اندر قبیلہ آباد تھا اور کہتے تھے کہ تم نے مکہ کے بدوں کو اور کافروں کو ہلاک کیا ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں انہیں تو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے تم ہمارے ساتھ لڑ کے دکھاؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب بدر کے بعد ان کا محاصرہ کیا ایک مہینے بعد ہی رمضان میں بدر کی جنگ ہوئی ہے اور پھر شبال میں اس قبیلے کا محاصرہ کیا تو چند دنوں کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہا کہ ہمیں مدینے سے باہر نکال دیا جائے ہم لڑ نہیں سکتے تو یہ بنو قین کا اس وقت مدینے سے چلے گئے اب دو قبیلے باقی رہ گئے بنو نظیر اور بنو قریزہ اب بنو نظیر جو ہیں یہ اہود کی جنگ کے بعد انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ پر نکالنے شروع کی اور بتمیزی شروع کی تو جو ہے وہ مدینے سے نکال دیا گیا جب یہ قبیلہ بھی مدینے سے نکل گیا اور چلا گیا اس کے بعد تیسرا قبیلہ بنو قریزہ باقی رہ گیا اور بنو قریزہ نے غزوہ خندق کے بعد غزوہ خندق میں انہوں نے بہت بڑی بد اہدی کی اور بتمیزی کی اور انہوں نے جو ہے مسلمان خندق خود کے بیٹھے ہوئے تو آپ ہماری طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں جس کا علم اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ابھی مسلمانوں نے ہتھیار اتارے نہیں ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب یہ یعودیوں کے ساتھ بھی معاملہ پورا کر دو اور پھر حضرت بلال نے اعلان کیا اے اللہ کے سواروں تمہیں نبی پاک بلا رہے ہیں تو قربان جاؤں صحابہ کی محبت پر کہ ابھی ایک جنگ اور تھنڈی راتوں میں وہ جنگ تھی غزوہ خندق خندق خود خود کے تھک چکے تھے اور سرد تھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں صحابہ بتاتے ہیں اور آئے ہیں اور ابھی یہ زریں وغیرہ اتار نہیں تو قربان جاؤں جب اعلان ہوا تو ساروں نے دوبارہ سمان لیا اور حضور کے پاس حاضر ہو گئے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ابھی ہم ہٹ چکے ہیں تھک چکے ہیں ہماری طبیعت پر یہ گرانگ اتلے گا کسی نے کوئی بات اور پھر بنو قریزہ جب بنو قریزہ کو پتا چلا کہ مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں تو بنو قریزہ نے ہتھیار نکال لیے عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں قلعے کو بند کر دیا اوپر سے پتر پھینکے گالیاں دیں انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کو مسلمانوں کو اور پھر جب دیکھا قرآن نے ان کو بیان کیا کہ یہودی میدان کے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں پیچھے سے سازش کرتے ہیں پیچھے سے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں بلاخر بنو قریزہ جو تھے یہ تھک گئے اور کیونکہ یہ اب یہ کہتے کہ ہمیں معاف کر دو جس طرح بنو نظیر کو تم نے یہاں سے جانے دیا ہے اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تو ہمیں بھی جانے دو تو یہ بات نبی پاک کے سامنے جب آئی تو کہا کہ اس طرح تو انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا ان کا معاملہ معاملے کو کوئی تیسرا بندہ اگر تم چاہو تو حکم بنا دو وہ فیصلہ کرے جو تمہیں قبول ہو یہ نبی پاک کی شفقت مہربانی اور عظیم و شان لیڈر ہونے کی ایک علامت ہے فرمایا کہ چلو میں نہیں تمہارا فیصلہ کرتا حالانکہ اختیار ہے پاور ہے کیونکہ پھر بھی حضور نے شفقت فرمائی ہے مہربانی کی ہے وڈیرہ پن کس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضور فرماتے چلو میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا تم نے بد عہدی کی ہے تو پھر بھی جو ہے کیونکہ تمہارے ساتھ میں نے ایک عہد کیا تھا تو تم تیسرے بندے کو حکم بنا تو اب عوض کے سردار چونکہ بنو قریضہ اور قبیلہ عوض زمانہ جہلیت میں یہ آپس میں حلیف تھے تو کہا کہ عوض کے جو سردار ہیں سعد بن معاز وہ ہماری حیاء رکھیں گے تو ان سے فیصلہ کروا لیا جائے حضرت سعد بن معاز زخمی تھے خندق کے میدان میں اور اور حضور نے فرمایا اے سعد بن معاز تم ان کے متعلق یعنی یہودی قبیلہ بنو قریض کے متعلق جو فیصلہ کروگے میں محمد اس پہ فیصلہ سنا دوں گا تم جو چاہتی ہو فیصلہ کرلو حضرت سعد بن معاز نے فیصلہ کیا کیا کہا ان کے وہ لوگ جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لیا جائے اور ان کا مال انسار و مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے اب یہ فیصلہ تیسرے حکم کا تھا جو انہوں نے خود مقرر کیا تھا قربان جاؤ حضرت سعد بن معاز کے فیصلے نے بتا دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد دل کے اندر اگر کسی ہستی کے بارے میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو اس کا نام حضرت محمد رسول اللہ ہے وہاں نہ جگری یار دیکھے جاتے ہیں نہ بیلی دیکھے جاتے ہیں نہ سجن دیکھے جاتے ہیں نہ مطر دیکھے جاتے ہیں حضور پرکلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان ساد تم نے وہ بات کہی ہے جو عرش کے مالک اللہ رب العالمین نے لوئے محفوظ میں جو فیصلہ لکھا ہے تو پتا چلا جب محبت ہو نبی کی تو اس محبت کے بدلے اللہ تعالی دل میں حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے پھر بندہ غیب سے وہ باتیں جان لیتا ہے کہ جو رب چاہتا ہے بندے کی زبان پر وہی کلمات جاری ہو جاتے ہیں تو اس طرح بنو قریضہ کا کلہ کما ہوا اور کچھ لوگ بنو ندیر کے خیبر میں آباد ہوئے اور پھر خیبر بھی فتح ہوا تو پھر مکمل طور پہ عرب خطہ سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا اور نکال دیا گیا یہ یہودیوں کے ایک ہسٹری ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اب یہ یہودیوں کے کچھ دعوے تھے کچھ باتیں تھیں اس کو سن لیجئے آج وہ ساری باتیں بیان تو نہیں ہو سکیں گی وقت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حیثے میں اس کو ضرور بیان کریں گے یہودی کہتے تھے نبی پاک سے جب ملاقات ہوتی باچیت ہوتی تو یہ یہ یہودی بات کہا کرتے تھے وہ کہتے کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر چند دن ہم جہنم میں تھوڑے دن رہیں جتنے دن ہمارے اباؤ اجداد نے بچڑے کی پوجہ کی تھی حضرت موسی علی اسلام ترات لینے گئے تو پیچھے سے یہ گائے کے بچے کی پوجہ کرنے لگ گئے تھے تو یہ کہتے کہ وہ سات دن تھے یا بعض تفسیروں میں چالیس دن تھے ہم جو ہے وہ صرف اتنے دن جہنم میں رہیں گے اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے یہ دعویٰ کرتے تھے نبی پاک کے سامنے تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو فرمایا کہ ان کو یہ جواب دو کیا جواب قل محبوب آپ کہہ دیجئے اتخل تم ساتھ اس بات کا وعدہ کیا ہیں فلئی یخلی فاللہ اہدہ تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا پھر تو ٹھیک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو ایسا ہے نہیں اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں جہنم چند دن رکھے گا اور پھر نکال دے گا جنت عطا کر دے گا ایسا کچھ نہیں پھر اللہ کہتا ہے بلا کیوں نہیں من کا سابہ سیئیہ سیئیہ گناہ کو کہتے جس نے گناہ کمایا یہاں گناہ سے مراد کفر ہے یعنی جس نے حضرت محمد رسول اللہ کو نام آنا جس نے کفر کیا جس نے اسلام کو جھٹلا دیا جس نے ایمان کی دولت سے خود کو محروم کیا اور کفر اس حد تک اس کا بڑا کہ وہ احا تطبیحی گھیر لیا اس کو خطیعت ہو اس کے گناہ نے اس کے کفر نے اس کو گھیر لیا فَأُلَعِ کا اصحاب النار تو وہ پکا جہنمی ہیں جنہوں نے نبی کو مانا ہی نہیں ہے تو وہ جہنمی ہیں ہم فی یا خالدون اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اب جنت میں کون جائے گا اس کو بھی اللہ نے بیان کیا جیسا کہ وہ کہتے تھے جنت تو ہماری ہے ہم وَعَمِلُوا صَالِحَات اور نیک عمل کیے اولئے کا اصحاب الجنہ وہی لوگ جنتی ہیں ہم فی خالدون اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ یہ یہودیوں کو اللہ نے الٹ کیا ہمیں بھی الٹ کیا کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں نیک عمل کرنے ہمیں اچھائی کرنی ہے برائی برے راستے کو چھوڑنا ہے برے عادتوں کو چھوڑنا ہے برے کردار کو چھوڑنا ہے برے سوسائٹی کو چھوڑنا ہے برے کلچر کو چھوڑنا ہے برے دوستوں کو چھوڑنا ہے برے سرکل سے بار آنا ہے برے نظام سے بار آنا ہے برے زندگی سے بار آنا ہے اچھائی کو اختیار کرنا ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے یہی جنتی ہیں سالے راستہ چننے والے سراتِ مستقیم پر چلنے والے برائی سے خود کو روک لینے والے اور بچا لینے والے یہی جنتی ہیں اور انہیں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا اب خطا ہو جاتی ہے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لو تو اللہ تمہارے جھوٹ کو بھی معاف کرے گا زنا کو بھی معاف کرے گا بدکاری کو بھی معاف کرے گا اور ہر قسم کی برائی سے توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا یہ لیکن سب سے پہلے ایمان لانا اب یہاں اس جو اعتراض کا جو مختلف چینلوں پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ انصاف پسند ہیں وہ لوگوں تک ان کے حقوق پہنچانے والے ہیں تو پھر وہ جہنم میں کیسے جائیں گے جہنم میں اس لئے جائیں گے کہ انہوں نے جنت کو مانا ہی نہیں ہے اور جنت کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو تسلیم کرنا نبی کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے تو جنت ان کو کیسے مل سکتی ہے ہاں جو اچھائی کرتے ہیں انصاف کا بول بالا کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ ان کو بہتر زندگی عطا کرتا ہے دنیا میں اس کا بدلہ کیونکہ اللہ کسی کی اچھائی کا بدلہ رکھتا نہیں ہے فوراں ان کو بدلہ عطا فرما دیتا ہے تو میرے دوستو جنت کے لئے ضروری ہے ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا البتہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے یا اللہ خود کرم کسی گناہگار پہ کرے تو اس کو بخش شکتا ہے اس کی مہربانی ہے اس پر بے شمار آیتیں موجود ہیں اس کے بعد بھی یہودیوں سے کلام ہوا گفتگو ہوئی ان کو وعدیں یاد کرائے گئے کہ رب نے تمہارے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا یہ بھی وعدہ کیا تھا یہ بھی وعدہ کیا تھا اور تم نے اپنے سارے وعدے توڑ دیئے ان وعدوں کو اللہ پاک نے جو بیان کیا ہے قرآن میں یہودیوں کو جس میں ہمارے لئے بھی بے شمار ہدایت کے جو ہے وہ انوار ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم سنیں گے وقت چونکہ مکمل ہوا